دو ازار ستارہ میں ہم نے دو ازار پندرہ سولہ میں اور پیسے ڈالے بیس بائیس ارب روپے دو ازار ستارہ میں یہ میرے پاس گراف ہے اگر کہتے ہیں میں ساتھ میں رقم بھی پڑھوں گا کہ دو ازار سولہ اور ستارہ میں انتیس ارب یعنی دو ازار چودہ پندرہ میں یہ تیز تھا ہم نے دو ازار سولہ ستارہ میں انتیس ارب ساڑھے انتیس ارب لائنڈ آرڈر کو دیئے لیکن کیا ہوا کرائمز نو ازار چار سو اناسی کرائمز جو ہیں بلوچستان میں ریکارڈ ہوں یہ سارے کرائمز ہیں چوری ڈکیٹی بم بلاز ڈاگٹ کلنگز انسیڈنس یہ ساری چیزیں شامل ہیں اسی طرح دو ازار اٹارہ میں تھوڑی سے کچھ انسیڈنس میں کمی ہوئی لیکن جنرل کرائمز بڑھ گئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے جو ہماری حکومت آئی ہے نہیں ہمارے دوستوں کی جام صاحب کی بلوچستان میں شرع بد امنی وہ چوالیس فیصد بڑھ گئی ہے کل کا انسیڈنس لور لائک آپ کے سامنے ہیں یعنی بلوچستان میں انسیڈنس لاؤ اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ نو مہینے میں بلوچستان میں چوالیس فیصد ان میں اضافہ ہوا ہے ان کی اگر ڈاکومنٹیشن بنا کے بیج دی جائے اسمبلی کو تو آپ خود ایران ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ لائنڈ آرڈر کے لیے مزید رقم دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے مسئلے کا حل نہیں ہے اگر کسی کو یہ کہیں کہ ہم اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ڈالیں گے ہم کرائم کب کریں گے نہیں آپ سمجھتے ہی نہیں کرائم ہوتے کیوں ہیں آپ کبھی یہ ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں کہ کرائمز کی وجوہات کیا ہیں اس کے ایکسٹرنل اس کے انٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز کو سب جانتا ہے لیکن ہم نے کبھی بلوچستان کے انٹرنل فیکٹرز پر بات کی ہے ہم نے کبھی بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر بات کی ہے ہم نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی غربت پر بات کی ہے ہم نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی احساس محرومی پر بات کی ہے ہم نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی خراب حکمرانی پر بات کی ہے ہم نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی اسلام آباد اور بلوچستان کے مابین احساس بیگانیگی پر بات کی ہے محروم ہیں ہم نے بلوشستان میں اپیتائٹس اے بی سی اور سہد کے شعبے میں خرابی پہ بات کی ہے ہم نے بلوشستان میں سروس ڈیلیوری پہ بات کی ہے بلوشستان کے اندر باسٹھ فیصد لوگ بلوشستان میں باسٹھ فیصد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے جناب والا میں الیکٹڈ رپریزنچیٹیو ہوں ہم سڑکوں پہ جانے سے جو ہیں دس دفعہ کتراتے ہیں پہلے گھر سے اپنے نکلنے سے پہلے جو عام شہری ہے وہ تو خدا کے آسرے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلتا ہے اور ایک اب میں آپ کو چھوٹی سی جناب والا ایک اور ایک اور حقیقت بتاؤں دو ازار تین میں بلوشستان میں اکانوے تانے تھے توٹل کل اکانوے پولیس اسٹیشنز تھے اس کے بعد دو ازار پندرہ میں دو سو بائیس پولیس اسٹیشنز ہو گئے جب ہمارے پاس ایک ایک انوے تانے تھے تو اس وقت کرائم ریٹ بالکل کرائمز کی تعداد کم تھی جب ہمارے پاس تانے زیادہ ہو گئے تو کرائمز کی تعداد اور بڑھنی لگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے خدا نخواستہ میں کہتا ہوں پولیس والے جا کے لوگوں سے کرائم کرواتے ہیں دیکھیں ریاست کا شہریوں کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے آپ سب دوستوں کے لیے جو ووٹر آپ کا ہوتا ہے وہ شہری ہے ریاست کا ریاست اپنا تعلق شہریوں کے ساتھ تانوں کے ذریعے بندوق کے ذریعے چیک پوسٹوں کے ذریعے نہیں بناتا ریاست اور شہری کے درمیان جو رشتے ہیں تعلق ہیں وہ بجلی کی تاروں سے نکبتی ہیں وہ اچھی سڑکوں سے بنتی ہیں پانی کی پیپ لینوں سے نکلتی ہیں گیس کے سہولت سے نکلتی ہیں اچھی تعلیمی اداروں کے ذریعے بنتی ہیں اچھے آسپیچنز کے ذریعے بنتے ہیں اچھی سرویس ڈیلیوری کے ذریعے بنتے ہیں پھر عوام اپنے آپ کو ریاست کے ساتھ امہانگ سمجھتے ہیں آج بلوچستان میں کوئی بھی شہری آج بلوچستان میں کوئی بھی شہری وہ اپنے آپ کو ریاست کے ان تمام سہولیات کے ساتھ منسلک ہی نہیں سمجھتا اب میں آپ کو خاران لے جاؤں گا کوئی مجھے یہ بتائے کہ وہاں پر ریاست نے یا حکومت نے کونسی چیزیں لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہے اور میں مثیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوستوں نے یہاں پر مانگا ہے یہ اکیس ارب اٹھارہ کروڑ روپے کا بلوچستان میں ہم ان کو اکیس کرب بھی دینے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے آپ کے مفت میں مخالفت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں زہود صاحب اس کو ڈیفر کریں اور ایک ڈیبیٹ بلوچستان میں گورننس اور لا انڈ آرڈر کے اوپر لے آئیں ہم بلوچستان کو دس سے پندرہ سال کا گورننس اکمرانی اچھی اکمرانی انصاف جس کی بات میرے دوستوں نے کی اور امن اکمرانی انصاف اور امن یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان تینوں چیزوں پر آئیں ایک دو تین چار پانچ دن اپنے دوستوں کو سمجھائیں اوم ورکر کے آئیں ہم اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں بلوچستان کو ورنہ ورنہ جناب والا ورنہ جناب والا عبدالخالق عبدالخالق صاحب سب سے زیادہ بدبلی کا شکارہ ہوئے ہیں یہ رول آپ بزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز آپ رول پر جائیں آپ پورے تقریر کہاں سکر سکتے آپ رول کو وائلت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ٹائمز آئے کر رہے ہیں بھئی آپ رول کو وائلت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں بھئی اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کٹ موشن کو سمجھے میرے بھائی رولز آف پروسیجر موجود ہے ہم مکردیس موجود ہے اس کے مطابق چلیں آپ رول کو وائلت کر رہے ہیں خالق حضارہ سارہ رہے ہیں آپ نہیں کریں یہ بھائی آپ چار جنگے میں آپ کو کیوں سوئیوں آپ نے اپنا بلیٹ پریشر جائے آپ نے اپنا بلیٹ پریشر جائے جناب اسپیکر جو مطابق نہیں جائے اب نہیں کریں یہ واک آٹ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے ایک گرد میں کیوں سنے ان کو اب تک بجرد تقریف نہیں اب دل خالق بھائی آپ کے کان میں جو بول دیا گیا آپ کے کان میں جو بول دیا گیا وہ انہی پورا آنے دیگے آپ نے اپنے پیسے لیے آپ اپنے پیسے لیے ہم اپنا ٹائم لیں گے آپ نے پیسے لیے ہم اپنا ٹائم لیں گے آپ اپنی کٹ موشن پر بات کریں میرے بھائی آپ ہسپیتال پہ بھی ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے آپ اپنے کٹ موشن پر مختصر توجہ کر سکتا ہے آپ نے پیسے لیے ہم اپنا ٹائم لیں گے نہیں نہیں خلق جارہے آپ نے پیسے لیے ہم ٹائم لیں گے آپ خلق جارہے ہیں آپ نہیں 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 آپ کے جذباتی تک رات تک آپ چیختے رہے ہیں وہ اکاؤنٹ alliances نہیں کریں گے آپ پہ تک چیختے رہیں آپ پہ تک چکتے رہے이 ہم اکاؤنٹ نہیں کریں گے نہیں فیس بوکی تک ٹائم لے ہوگا اس نے دنگل سان realidade فیس بوک کی تکریم نہیں ہوگا م leakوں کوئی اخر چیز کو چھو پہ فیس بوک کی تکریم نہیں ہوگا ابphyدر خالق بھائی فیس بوک کی تکریم نہیں ہوگا آپ فیس بوک کی لیے تکریم کر لیں یہ ناکام ہوگی ہے دوزرہ ما شکل کریں میں سے اس لرک نہیں کیا تقریر کریں میرے بھائی آپ لوگوں کے جانس آئے کریں ہمارے آفیسر صاحبہ آپ کو پوشن دبارہ جاؤ دوزرہ ما شکل کرلیں یہ ناکام ہوگی ہے اس کو ام سمجھ گئے اس کو سمجھ گئے اس کو ہم سمجھ گئے آپ جا کے سٹیز رگا دے آپ بیو بی سٹیڈیم گرم آپ بھائی باقی جاتے آپ بیتری جو آب بھائی عبدالقالی کزارا صاف مرزیہ مرزیہ کیسے وہ منیسٹر ہو یارن ایک کزارا کو نہیں بیٹا سکتے کیسے وہ منیسٹر ہو آپ تشریف رکے آپ تشریف رکے عبدالخالی کزارا صاحب نہیں نہیں آپ فل کر سکتے جناب سپیکر عبدالخالی کزارا صاحب عبدالخالی کزارا صاحب میں کنکلیٹ کروں جناب سپیکر آپ اتنا تقریر کر رہے ہیں وہ تھک کر سو رہے ہیں اس کا تو خیال کریں ایک منت ایک منت جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے دوست جو میں نے تجویز دی ہے کہ گووننس جسٹس سیکیورٹی یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیبیٹڈ دنیا کی آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے دنیا کے اندر مسائل جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہاں پر قومیں یہ سب سے سنجیدہ فورم ہے ہم ہو سکتے ہیں عمر میں اپنے بزرگوں سے بہت کم ہوں گے جو ابھی گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس سب نے ہمیں ووٹ دے کر اس لیے بیجا ہے یہ کہ ان کا علم دانش سب ہمارے ساتھ ادھر آئے گا ٹرانسفر ہوگا ہم اس سیوبے کو پس باندگی بدحالی پجمردگی بو کفلاس پیاس سے نکال سکیں گے اور میں یہ سمجھ رہا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیس عرب کے مطالبات ذر میں کہہ رہا تھا آپ جسٹیفیکیشن دے میں نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے ایک منٹ نصر اللہ بھائی ایک منٹ چھوڑے اس کو ایک منٹ میں بول رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں دے آپ ایک منٹ نصر اللہ بھائی ایک منٹ چھوڑے نہیں نہیں زیر صاحب آپ نے شرف رکھے قادر نحل صاحب آپ کی جو لمبی چوڑی تقریر ختم ہوگئے تو میں آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں سر میری آئی آئی وش کہ بلوجستان میں کوئی پرابلم لمبے چھوڑے نہیں ہوتے تو ہم لمبی چھوڑی بات بھی نہیں کرتے بلوستان میں کسی بھی مسئلے کو لے کے دیکھیں کسی بھی مسئلے کو لے کے دیکھیں تو سارے مسائل اتنی لمبے چھوڑیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختصر ارد چیز کو کرنا چاہتے ہیں ہم شارٹ کٹ پر بلیو کرتے ہیں بلوستان کا مسئلہ شارٹ کٹ سے حل نہیں ہو سکتا اور یہ شارٹ کٹ کی پولیسی اسلام آباد والوں نے اسلام آباد کے منظور نظر اداروں نے اور بلوستان میں حکمرانوں نے یہ جو بھی بلوستان کے شارٹ کٹ مسئلے کا نکالنا چاہ رہے ہیں وہ بلوستان کو مزید پسماندگی بدعالی بدامنی کی طرف دکیل رہے ہیں عدم استقام کی طرف دکیل رہے ہیں میں آخری میں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں میرا میری ذات میں ذاتی طور پر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیونکہ زہور صاحب کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے وہ فینانس بینسٹر ہیں یہ لائنڈ آرڈر سیکیورٹی ہو سکتا ہے ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسی سیکیورٹی ایجنسی ایک منٹ ایک منٹ میں رہا ہوں وہ آکے وہ آکے بلوستان کے سیکیورٹی ریلیٹڈ کیونکہ ان کا ایک اپنی ایکسپیٹیز ہے وہ آکے ان کیمرہ کی دن سیشن رکھیں اس کو ڈیفر کریں اس کو یہ مطالبات ذرکو ڈیفر کریں اگر وہ جسٹیفائی کر سکے اگر وہ اگر وہ جسٹیفائی کر سکے ہم ایکی سرب کی بجائے ان کو اکتی سرب دینے کے لیے تیار اور اگر بلوستان کے اندر لانگ چم ہم یہ امپریشن یہ امپریشن جو ہمارے دوست کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بلوستان میں ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے کیونکہ بلوستان میں یومن سیکیورٹی فیزیکل سیکیورٹی سے زیادہ اور یومن سیکیورٹی کیا ہوتا ہے جنابی والا فیزیکل سیکیورٹی تو یہی ہے کہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتی ہیں لیکن بلوستان میں بدامنی کی وجہ یومن سیکیورٹی کی وجہ سے ہے بلوستان کا کوئی شخص بیماریوں سے محفوظ نہیں بلوستان کے نوجوان بے روزگاری سے محفوظ نہیں بلوستان کے بچے بے تعلیمی سے محفوظ نہیں جب تک آپ یومن سیکیورٹی کو فیزیکل سیکیورٹی کے ساتھ انٹل لنک کر کے اس پر بیس ببائیسہ اور سنجید ہے گفتگو نہیں کرتے اب یہ غیر سنجیدگی سے اس طرح کہاں ہوگا جنابے والا یہ بلوستان کی پتانی تاریخی خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے کہ ہم سب اس عمیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ مطالبات ذر جو بھی پیش کیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے باقیوں پر ہم اتنی مضبوط دلائل نہ دیں لیکن بلوستان کے اندر خدا رہا ہے اس کلچر کو کمزور ختم کیجئے گا بلوستان میں اس کلچر کو ختم کیجئے گا کہ ہر سال آخر میں اس طرح پیراگراف میں بیجا جاتا ہے بھی آئیں گے دوہزار پندرہ کے سولہ کے یہاں پر مطالبات ذر ہیں کہ جی باقاعدہ بنائیں یعنی وہ بے قاعدگی بڑی ہوئی ہے آپ اس کو باقاعدہ بنائیں وہ دو لائنوں میں مجھے امید ہے یہ بھی پاس نہیں کریں گے دوہزار پندرہ سولہ میں کس نے کیا کیا وہ پیسے کہاں گئے کس نے کہاں ہمیں پتا نہیں کہتا ہے یہ اسمبلی اس کو باقاعدہ بنائے یعنی کسی نے چھوڑی کی ڈکیٹی کی جرم کیا ہے اس اسمبلی کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ جرگہ ہے بلوستان کا یہ بلوستان کے لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہے کسی نے اگر غلط کاری کی ہے یہ جرگہ اس کا فیصلہ کرے کہ اس کو کیا ززادہ دینی چاہیے آپ لوگوں کی بے قائدگی علاقے عام سے باقاعدہ کروانا چاہتے ہیں تو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کا ٹائم بھی پریشیس ہے لوگوں کا ٹائم بھی پریشیس ہے براہی مہربانی عبرول کے مطابق چلا لے اتنا لمبہ چھوڑے یہ فیس بک کے لئے تقریر ہو رہا ہے یہ فیس بک کے لئے تقریر ہو رہا ہے آپ کے لئے نہیں ہو رہا ہے آپ کے لئے تقریر نہیں ہو رہا ہے یہ فیس بک کے لئے تقریر ہو رہا ہے یہ اپنی ہوت بنانے کے لئے آپ کو پاپولر کرنے کے لئے ہو رہے ہیں بھئی آپ ٹائم کیوز آیا کر رہے ہیں ٹھیک موشن پہ بات کر رہے ہیں لوگوں کا ٹائم پریشت سے خدا کی باس سے بھئی آپ کا اس پیچم میں سابقہ ایک افتے سے ہم سن رہے ہیں سارے سارے لوگ سن رہے ہیں بھئی آپ کچھ موشن پہ اتنا بات کیوں کر سکتے ہیں آپ کچھ موشن پہ اتنا یمی چوڑی تقریم نہیں کر سکتے ہیں آپ ایکسٹریشن کر رہے ہیں لہذا آپ جوڑ کو وقت کر رہے ہیں بھئی میں کاخی